بلدیاتی نمائندے کی مقررہ مدت مکمل ہونے کے بعد حکومت سندھ نے بلدیاتی اداروں کے امور کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ایڈمنیسٹریٹرز کو تائیونات کیا ہے اس سلسلے میں سینئر افسر ڈپٹی کمیشنر ملیر گہنور خان لغاری کو ایڈمنیسٹریٹر زلہ کونسل تائیونات کیا گیا ہے ایڈمنیسٹریٹر بلدیاتی شرکی اور ڈپٹی کمیشنر ایسٹ محمد علی شیخ نے کہا ہے کہ زلہ شرکی میں بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مہتما جات اپنی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کریں ٹیم ورڈ سے زلہ شرکی میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو بہتری کی جانب گامزن کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملسیبل کمیشنر ایسٹ بسیم مصطفیٰ سومروں کے ہمراہ بلدیات شرکی کے افسران کے تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ دفتری اور کاتکار کی پابندی کو یقینی بنائیں اس موقع میں مختلف محکمجات سے انہوں نے گزشتہ برسات کے بعد امارتو کی صورتحال کے بابت دریافت کیا اور کہا کہ گزشتہ برسات کے بعد انفرائنسٹرکچر کی بہتری کیلئے پہلے اپنے دفاتروں امارتو کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا بعد ازہ مرحلہ وار زلہ شرکی کی صورتحال کو بہتر بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات دروے کارڈ لائے جائیں گے مونسیبل کمیشنر ایسٹ وسیم مصطفیٰ سومروں نے کہا کہ زلہ شرکی کی بہتری کیلئے ایڈمنسٹیٹر بلدیہ شرکی کے ساتھ ٹیم ورک کے طور پر فرائض سے انجام دیے جائیں گے اشلاس میں سپرٹینڈنگ انجینئر بی این آر سید اظہار حسین شاہ سپرٹینڈنگ انجینئر ایم این ای مبین شیخ سمید بلدیہ شرکی کے مختلف محکمجات کے افسران نے شرکت کی